اسلام علیکم جانیز کیسے ہیں آپ سب ممیدہ صاحب حیرہ سے ہوں گے آج ہم حیرہ ٹیلی کے ویڈیو پر ایکشنگ کریں گے ان کے چینلوں کا تو لنک ہے نیچے ڈیپ ٹپشن میں ڈال دوں گا جاکہ ضرور چیک آؤٹ کر لیجئے گا بہت اچھی انفرمیشن ویڈیو کو کافی اچھی اور مددار ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹے سی ریکش جائے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاس حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر ٹی وی دوستو آپ میں سے بہت سے لوگ ڈیلی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہوں گے ویسے تو مسجدوں میں صرف نمازی ہی دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو مسجد میں ریکارڈ کی جانے والی سب سے انجوشول ویڈیوز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن دوستو ویسے تو آپ سب نے بہت سے امام مسجد کو نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن امام کی اس سے کیوٹ ویڈیو شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی یہ جو امام سب آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام شیخ ولی تھے اور یہ الجیریہ کی ایک مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں ریسنٹلی تین اپریل کو یہ مسجد میں ترہوے کی جماعت کروا رہے تھے کہ نماز کے دوران ایک بلی ان کے پاس آگئی پہلے تو یہ بلی امام صاحب کے اردگرد گھونتی رہی لیکن بعد میں ان کے اوپر چڑھ گئی امام صاحب نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہی اسے اپنے کندے پر بٹھا لیا اور یہ ان سے لاد کرنا شروع ہو گئی ایون آپ بلیو نہیں کریں گے کہ بلی نے امام صاحب کو گال کے اوپر بوسا بھی دیا جیسے کیا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور بلی ان کے ساتھ کھیل رہی تھی یہ ویڈیو اتنی کیوٹ ہے کسے دیکھ کر کسی کا پہ امام تازہ ہو جائے گا ویل اس طرح کی بیوٹیفل سین روز روز دیکھنے کو نہیں ملتے دوستو دنیا میں شاید یہ کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو کہ مسجد کی امام کا احترام نہ کرتا ہو لیکن کہ آپ بلیو کر سکتے ہیں کہ کوئی مسجد میں نماز کے دوران امام صاحب پر حملہ کر دے سننے میں تو یہ بات انبلیویتر لگتی ہے لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس لئے ملیشیا کے ایک امام مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے ابھی یہ سورہ کی دلاوت کری رہے تھے کہ ایک شخص جماعت میں کھڑے ہوئے لوگوں کو دھکا دیتا ہوا آگے آیا اور سیدھا اپنے جوتوں سے امام صاحب پر اٹیک کر دیا اس بدوقت نے اتنا بھی سوچنے کی زہمت نہیں کی کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور پاغلوں کی طرح جوتیں اٹھا کر ان پر حملہ کر دیا انفورشنیٹلی اس بہودہ حرکت کی وجہ سے امام صاحب کی نماز ٹوڑ گئی لیکن جیسے ہی اس نے حملہ کیا لوگوں نے اسے فوراں پکڑ لیا شخص نے ایسا کیوں کیا یہ بات تو پتا نہیں ہے لیکن بہت سے انٹرنیٹ یوزرز کے مطابق جب اسے اریسٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ شخص اصل میں پاغل تھا بارحال جو بھی ہو یہ ویڈیو ریالی بہت شاکنگ تھی دوستو اگر مساجد کی بات کی جائے تو یہ اللہ کا گھر ہوتے ہیں اور اسے ذکر و فکر اور عبادت کیلئے بنایا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ مسجدوں کو بھی کھیلنے کی جگہ سمجھ لیتے ہیں یہ جو ویڈیو آپ دکھ رہے ہیں اس میں مسجد کے اندر تراوی کی جماعت ہو رہی تھی کہ اس جماعت کے دوران دو لڑکے آپس میں لڑائی کرنا شروع ہو گئے آگے لوگ نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے یہ دونوں جانوروں کی طرح لڑ رہے تھے انٹرنیٹ پر تو اس ویڈیو کو ایسے فنی ویڈیو اپلوڈ کیا گیا ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے بڑی ہی شرم کی بات ہے کہ اپنے بچوں کو اتنی بھی تربیت نہیں دی گئی کہ وہ مسجد کے اندر ہی اس طرح کی حرکتیں کرنا شروع ہو گئے اور مسجد کا احترام تک نہیں کیا اینوے جو بھی ہو اس سے زیادہ ایمبیرسمنٹ اور بلا کیا ہو سکتی ہے دوستو کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پر مسجد حرم کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی تھی جس میں ایک عورت احرام پہنے خانہ کابہ کا تواف کر رہی تھی لوگوں نے جب یہ ویڈیو دیکھی تو اسے بہت زیادہ کریٹسائز کیا کیونکہ اسلام میں عورتوں کو اس طرح احرام باننے کی اجازت نہیں ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگ سوچے سمجھے اور اصلیت جانے بغیر ہی اگلے پر کومیٹ پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں اصل میں جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ کوئی لڑکی نہیں بلکہ ایک لڑکا تھا جس نے لمبے بال رکھی ہوئے تھے یہ اپنے دوست کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا اور احرام باندھ کر تواف کر رہا تھا ایون اس نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے بال بھی کٹوا دیئے تھے لیکن بارحال کسی بھی پرسن کو جج کرنے سے پہلے اس کے متعلق جان لینا چاہیے اور اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر کے لوگوں کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے دوستو یہ جو ویڈیو آپ دکھ رہے ہیں اس میں چور کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی اور وہ ان سے بچنے کے لیے ایک مسجد کے اندر داخل ہو گیا جیسے ہی یہ مسجد میں داخل ہوا تو وہاں پر جماعت ہو رہی تھی اسے جب دیکھا کہ سب لوگ سجدہ کر رہے ہیں تو جلدی سے اکیلا ہی ایک صف میں بیٹھ گیا اور سجدہ کرنا سٹارٹ ہو گیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ اتنا بدبخت تھا کہ اسے جماعت کے ساتھ شامل ہونے کا بھی طریقہ نہیں آتا تھا یہ نمازیوں کے ساتھ صف میں بیٹھنے کی بجائے خالی جگہ پر ہی بیٹھ گیا تھا پولیس والوں نے جیسے ہی سے دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ ہی اصل میں چور ہے انہوں نے اسے گربان سے پکڑ لیا اور اٹھا کر مسجد سے باہر لے آئے اور اس کی تلاشی لے کر اسے اریسٹ کر لیا بیلس چور کی تو آپ خیر نہیں ہے دوست دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں عورتوں کے لیے بھی الادہ سے مسجد بنائی جاتی ہے تاکہ وہ وہاں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکیں لیکن کیا ہو اگر عورتیں نماز پڑھ رہی ہوں اور وہاں پر شیطان آ جائے بیلی یہ جو وڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں عورتوں کی ایک جماعت نماز ادا کر رہی تھی کہ ایک شیطان صفت چور وہاں پر آ گیا پہلے تو اس نے کھڑے ہو کر انتظار کیا کہ کبھی عورتیں سجدے میں جائیں اور یہ اپنا کام سٹارٹ کر سکیں جیسے ہی یہ تمام عورتیں سجدے میں گئیں تو یہ منافق آ گیا گیا اور ان لیڈیز کی ایک عورت کا بیگ اٹھایا اور وہاں سے بھاگ گیا ویل اپنے پیسے تو سب کو ہی عزیز ہوتے ہیں لیکن ان عورتوں میں سے ایک بھی عورت نے اپنی نماز نہیں توڑی اور اپنی نماز جاری رکھی حالانکہ انہوں نے محسوس بھی کر لیا تھا کہ چور وہاں پر چوری کر رہا ہے بہرہ جو بھی ہو اس چور سے بڑا منافق شاید یہ دنیا میں کوئی اور ہوگا دوست دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں جو کی نماز کے معاملے میں بہت زیادہ آلسی ہوتے ہیں انہیں جب نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتے ہیں لیکن اب جو ویڈیوز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ سپیشلی ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا سبق ہیں یہ جو فوٹیجز آپ دیکھ رہے ہیں اس میں معذور لوگ باقاعدہ مسجد کے اندر آ کر نماز ادا کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں کچھ لوگوں کی ٹانگیں نہیں ہیں کچھ لوگوں کی بازو نہیں ہیں اور کچھ لوگ تو اباہج ہیں لیکن یہ لوگ محتاج ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے باقاعدہ مسجد آ کر وضو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے جو سلامت ہونے اور اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نیمتے کھانے کے باوجود بھی سجدہ شکر ادا نہیں کرتے لیکن بارحال جو بھی ہو ان عظیم لوگوں کے لیے ایک لائک تو بنتا ہی ہے دوستو ویسے تو آپ سب ڈیلی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جاتے ہوں گے لیکن مسجد کے اندر اس سے کیوٹ سین آپ کو اور کہیں بھی دیکھنے کو نہیں ملے گا یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں نماز کے دوران ایک معصوم بچی اپنے پاپا کے کندے کے ساتھ لڑکی ہوئی ہے اصل میں جب یہ نمازی اتہیات میں بیٹھے تو یہ بچی آ کر ان کے کندے کے ساتھ چپک گئی تھی یہ بچی اپنے پاپا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور وہ نماز ادا کر رہے تھے ایون جب تک وہ نماز پڑھتے رہے یہ بچی ایسے ہی ان کے ساتھ اٹیچ رہی یہ سین ریالی بہت کیور تھا دوستو ویسے تو چور دنیا کے ہر ملک میں ہی موجود ہوتے ہیں لیکن کوئی بھی چور اللہ کے گھر میں چوری کرنے کی ہمت نہیں کرتا پر کچھ لوگ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں بھی چوری کرنے سے باز نہیں آتے یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک شخص رات کے وقت مسجد میں داخل ہوا اس نے پہلے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا لیکن مسجد خالی تھی پھر یہ مسجد میں موجود ڈونیشن باکس کی طرف گیا اور اسے کھول کر چندے کے سارے پیسے نکال لیے ایون اس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اس نے آرام سے پیسے نکال کر اپنے جیب میں ڈالے اور وہاں سے چلا گیا جسٹ ایمیجن کہ یہ گھنونہ کام کرنے کے لیے یہ شخص کس حد تک گر گیا تھا یہ ریلی انویلیویبل ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مجھے انسلاگرام پہ فالو کرنا چاہتے ہیں تو دی ہیدر ٹیو پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے تو ایسا فیل ہوا کہ وہ ابنورمل تھا اور سیکنڈ ٹیگ یہ وہ جو چھوڑی والے سین ہے ایسا تو نہیں کرنا چاہے وہ مسجد کے پیسے ہوتے ہیں لوگ بس مجبوری ہیں انسان کو کیا سے کیا کروا دیتی ہے بطالہ ہمیں محب فرما اللہ اپنے زمان میں رکھے اور جو اٹیک ہوا تھا امام پہ وہ بھی بہت سیٹ سین تھا کہ کیوں کہنے کو یہ سارے یہی کہہ رہے ہیں یوٹیبر جن کو انفرمیشن ہے اس کے باؤل کی وہ پاگلتا ہے لیکن کیا کر سکتا ہے انسان تو یار اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو کربنٹ میں ہمجھے ضرور بتائیں کہ میں نیکس پہ ویڈیو بڑھوں کس پہ نا بڑھنا ہوں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چپتہ کے لئے اپنا حیال رکھی گا اب حافظ لاب پروم پاکستان